السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیپ چینل آل ان ورن ٹیک کیسے میرے بہت سے بھائیوں کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ہم تحویل الراجی کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں کیا ہم الراجی بینک کا اکاؤنٹ آن لائن اوپن کر سکتے ہیں اور کچھ بھائیوں نے یہ بھی سوال کیے کہ میں نے پہلے تحویل الراجی میں اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کیا میں اپنا آن لائن اکاؤنٹ الراجی بینک میں کھلوا سکتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی سوال ہیں کہ میں نے جو کوئیک پے کا ایٹی ایم کارڈ بنایا ہوا ہے اس میں اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے کیا میں آن لائن جو ان سی بی کا الہنی کا ماسک کارڈ بنا سکتا ہوں تو ان سب سوالات کے جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا پہلے اگر آپ نے میرے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے تحویل الراجی میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوا ہے ان کا اکاؤنٹ بلکل بھی الراجی اکاؤنٹ میں اب آن لائن اوپن نہیں ہوگا بلکہ اب الراجی اکاؤنٹ والوں نے جو آن لائن اکاؤنٹ اوپن خارجیوں کے بند کر دیئے ہیں اگر آپ کو بہت امرجنسی ہے آپ اپنا اس میں سیلری ڈپوزٹ کروانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنے کفیل کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تب ہی وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے اس کے علاوہ آن لائن اکاؤنٹ آپ کا ان وہ بلکل نہیں اوپن کریں گے اور جو تحویل الراجی ہے جنہوں نے اپنا تحویل الراجی میں اکاؤنٹ بند کروا دیا ہے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الراجی اکاؤنٹ ان کا کھول جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ تو تحویل الراجی میں بند کروا دیا ہے وہ وقتی طور پر وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیزیبل کر دیتے ہیں لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ تحویل الراجی کا جو بینک ہے اس میں سیو رہتا ہے تو جب بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بند کروائیں تو اس کو اچھے سے ان کو بولیں کہ میرا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے اس بینک سے کلیر کر دیں تاکہ میں کسی دوسرے بینک میں یا الراجی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں اس میں اوپن کروا دوں تو دوسری بات اسی طرح یہی ہے کہ بہت سے بھائیوں نے کوئک پے میں اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کوئک پے کا اکاؤنٹ بند کروا کے اپنا جو کوئے ال اہلی کا جو ماسٹر کارڈ ہے وہ حاصل کر لیں تو یہ جو کوئک پے اور ال اہلی ہے وہ دونوں ایک ہی بینک ہیں وہ انسی بی کی یہ شاخ ہے کوئک پے تو یہ جو کوئک پے ہے یہ صرف ایر ایمیٹنس کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کہ جو غیر ملکی ہیں وہ اپنے پیسے اپنے کنٹری میں ٹرانسفر کر سکیں کوئک پے اس چیز کے لیے ہے لیکن جو ال اہلی بینک ہے اس کے ذریعے آپ اپنے پیسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں آن لائن پرچیزنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح بہت سی چیزوں میں آپ کا جو یہ ماسٹر کارڈ ہے جو ویزا کارڈ ہوتا ہے ال اہلی کا یا کسی بھی بینک کا تو آپ اس کو آن لائن پرچیزنگ میں یوز کرتے ہیں تو جو ایر ایمیٹنس ہوتا ہے جیسے کوئک پے ہے اور تحویل الاراجی ہے یہ صرف آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے اپنے کنٹری میں ہی بنائے جاتے ہیں آن لائن ان سے شوپنگ نہیں ہوتی تو آن لائن شوپنگ کے لیے اگر آپ اپنا الاراجی کا اکاؤنڈ یا کوئک پے سے ان سی بھی کا ال اہلی کا کارڈ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جب بھی اپنے یہ اکاؤنڈ بند کروانے چاہیں آپ کا تحویل الاراجی میں ہے یا کوئک پے میں ہے تو ان کو جب بھی آپ اکاؤنڈ کو بند کروائیں تو ان کو لازمی طور پر تقید کریں کہ آپ میرا یہ ڈیٹا کلیر کریں تاکہ میں دوسرے اکاؤنڈ میں یعنی دوسرے بینک میں اپنا اکاؤنڈ اوپن کر سکوں تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے الاراجی میں اکاؤنڈ کھلوانا چاہتے ہیں یا الاراجی میں اکاؤنڈ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کے جو انٹرنیشنل ٹرانسفر ہے وہ بالکل نہیں ہوگی انٹرنیشنل ٹرانسفر آپ نے کرنی ہے تو آپ کی کوئک پے سے یا تحویل الاراجی سے ہی ہوگی اور اگر آپ بینک میں جاتے ہیں الاراجی کا اکاؤنڈ اوپن کروانے یا الاراجی میں جاتے ہیں اپنا اکاؤنڈ اوپن کروانے پرانا اکاؤنٹ بند کروا کے تو اب انہوں نے دو چیزیں لازمی قرار دیتی ہیں ایک تو اپنی سیلری سلپ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ اپنا سیلری پیپر لے کر آئیں اور دوسرا آپ اپنا نیشنل اڈریس یہ دو چیزیں آپ لازمی ساتھ میں لے کر جائیں اس کے بغیر اگر آپ جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا جائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو ملیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اوکے اللہ حافظ السلام